اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں انتا ملک یوٹیوب افیشل چینل آپ سے ریکوئیٹ جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں ویڈیو اگر آپ کو پسند آتی ہے تو اس کو لائک بھی کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں آج پاکستان کے اندر جس طرح کے حالات رہے سارا دن جو ہے افواؤں کا بزار گرم رہا اور تحریک لبیک پاکستان کی حوالے سے ان کے اتجاج کی حوالے سے اور جس طرح سے حکومت نے مس ہینڈل کیا ہے اس واقعے کو اور جس طرح سے آنن فانن جو ہے تحریک لبیک پاکستان کو قلعدم وقرار دیا گیا اتنی پھرتییں دکھائی گئیں پھر ان کے سربراہ کو جو ہے ساد رزوی صاحب کو جس بھونے انداز میں گرفتار کیا اور پھر آشکان مصطفیٰ جو کہ بہر نکلے اور انہوں نے جو دھرنے دیئے تھے پھر ان دھرنوں پر جو ہے یہ ایک طاقت کا جو ہے بہمانہ جو ہے ایک طاقت وحشیانہ جو ہے ایک ریاضتی جو ہے دہشت وہ گردی کی گئی پولیس کے ذریعے کی گئی وہ کون لوگ تھے وہ آشکان مصطفیٰ تھے پاکستان سے محبت وہ کرنے والے تھے ان کے ساتھ اس طرح کا سلوک روا رکھا گیا کہ ان کو جیلوں میں بھی ڈال دیا گیا ان کو مارا پیٹا گیا اور پھر جب ان ان کا آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جیلوں کے اندر اور تھانوں کے اندر جس طرح سے ان کو الٹا لٹا کر جو ہے ان کو مارا گیا ہے اور معافی مانگتے ان کو دکھایا گیا ہے ان ویڈیوز کو وائرل کیا گیا ہے اور وہ جو ہے پھر وہ شہید بھی ہو جاتے ہیں اور اس ویڈیو کے آنے کے بعد جو ہے محول ایک یکسر جو ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے اور پوری قوم کے اندر غم و غصے کی جو ہے وہ صورتحال پیدا ہو جاتی ہے اور پھر گورنمنٹ نے چاہا کہ جو ہے اس کے اوپر ہم حالات کو کنٹرول کریں اور جس طرح سے چھیک رشید نے جو ہے بیانات دیے فیرونیت کے تحت فواد چودری نے بھی اور جلتی کا یعنی وہ کہتے کہ جلتی پر تیل کا کام کیا اور پھر لاہور کے اندر جو ان کا مرکزی جو ہے وہ ہو رہا تھا دھرنا وہاں پر دھرنا دیا ہوتا چوک یتیم خانہ پر اور ان پر وہاں پر ان کا مجد ہے رحمت اللہ علمین اور اس مجد میں جو ہے علامہ خادم حسین رزوی صاحب جو ہے جمعہ بھی وہ پڑھاتے رہے ہیں اور اس صورتحال میں پھر رینجز اور پولیس نے جو ہے پھر وہاں پر جیس طرح سے کاروائی کی ہے اور دھرنے والوں کو اٹھانے کی کوشش کی ہے اور وہاں پر جیس طرح سے فیرنگ کی گئی اور آرڈر تھے ان کو کہ آپ نے ہر قسم سے یعنی وہ اٹھانا ہے وہاں پر دو ڈھائی ہزار یا وہ تین ایک ہزار آنڈمی تھے ان کو اٹھانے کی کوشش کی گئی اور پھر فیرنگ کی گئی اور اس فیرنگ کے نتیجے کے اندر جو ہے چار شادتیں جو ہے وہ ہو چکی ہیں اور زخمی وہاں پر پڑے ہوئے تھے پھر آپ یہ دیکھیں کہ وہاں پر ایسے حالات وہ پیدا کیے گئے کہ نہ ان کے لیے ایمبولنس تھی وہاں پر نہ کوئی ڈاکٹر تھے پھر اپیل کی گئی اور وہاں پر ڈاکٹر جو ہے وہاں پہنچے یہ ایک سنگ دلانہ اقدام ہے حکومت کا حکومتوں کو جو ہے ایسے نہیں کرنا ہوتا حکومتوں کو جو ہے جھکنا بھی ہوتا ہے اور ان کو اپنے معاملات اب کیا ہوا ہے یہ سردد جو بنا ہے یہ سب جو ہے عمران خان کے خاتے میں جائے گا اور پھر آج جیسے طرح سے وہ اپریشن کیا گیا جیسے طرح سے ظلم و ستم وہ ڈھایا گیا اور پھر وہ پولیس کہتے ہیں کہ جناب نوہ کورٹ سے جو ہے ہمارے جو ہے ان کو ڈی ایس پی کو اغوا کیا گیا اور ان کو ایسے یہ کیا گیا ان کو لے کر گئے لیکن یہ جھوٹ تھا جو وہ پولیس کا موقع تھا پولیس ہمیشہ سے جھوٹ بولتی ہے اور انہوں نے وہاں پر اپریشن کرنے کی کوشش کی لوگوں کو جو ہے سیدھے سٹیٹ فائر کیے گئے اور پھر ان کو یہ کہا گیا تھا کہ آپ نے خالی کر کے دینا ہے لیکن وہ نہیں جانتے ان خبیصوں کو جو ہے نا میں وہ سمجھتا ہوں یہ جو ہمارے حکمران ہیں یہ نہیں جانتے کہ شمہ رسالت کے پروانوں کو جو ہے یہ گولیوں یا کچھ بھی ہو وہ جو ہے ان کو اپنی جان دینا وہ سعادت وہ سمجھتے ہیں پھر اب جو ایک مین اس کے اندر جو انٹری ہوئی ہے وہ انٹری ہوئی ہے علماء ایل سنت کی اور تحریک لبیک کی انہوں نے جس طرح سے کھل کر امیت کی ہے مفتی آزم پاکستان کے ساتھ پاکستان سنی تحریک اور تنظیمیں جو ہے بہت ساری جو ایل سنت کی ہیں انہوں نے سپورٹ کیا ہے تحریک لبیک کو اور کہا ہے مفتی آزم پاکستان نے ان کو کہا ہے کہ جناب ان کو جو ہے رہا کیا جائے جو ذاتی مشکلے ہیں جو بارس ٹو ہیں لوگ ان کو رہا کیا جائے اور ان کا جو اسٹیٹس ہے جو بارہ اپریل تک تھا ٹی ایل پی کا وہ اسٹیٹس بحال کیا جائے یعنی ٹی ایل پی پر جو ہے پابندی دھگائی گئی ہے اس کو جو ہے پابندی کو ہٹایا جائے اور اسی طرح جو ہے پھر آہ حافظ سعاد حسین رزوی صاحب کو بھی جو ہے رہا کیا جائے اور آج انہوں نے ہرطال کا اعلان کیا ہے پورے پاکستان میں اور اس ہرطال کی ہمیت کی ہے جماعت اسلامی کے سینیٹر سراج الحق صاحب اسی طرح جو ہے مولانا فضل الرحمن جے یو آئی نے بھی اس کی ہمیت کی ہے پھر آج منہ تاجران نے بھی اس کی ہمیت کی ہے اور اور ٹرانسپورٹر نے بھی جو ہے اس کی ہمیت کی ہے اور یہ آج ایک پورا من اتجاج ہونے جا رہا ہے اور یہ ثابت کر دے گا اتجاج آج کا کہ حکومت نے جو اپنا وعدہ پورا نہیں کیا حکومت جس طرح سے جو ہے وہ چاہتی تھی کہ بھی یہ جو ہے معاملات یک طرفہ جو ہے میڈیا پر وہ پیش کیا جائے یک طرفہ طور پر جو ان کے خلاف وہ کہا جائے وہ پروپگنڈا کیا جائے لیکن پاکستان کی اکثریت پاکستان کی اکثریت نے جو ہے علماء نے اور جنہوں نے بھی جو یہ ظلم دیکھا ہے پولیس کا جس طرح سے انہوں نے ظلم کیا ہے اس کو دیکھتے ہو عوام کی اندر اس وقت اشتیال ہے اور بہت ہی اشتیال ہے اور آج کی جو یہ ہرتال ہونے جاری ہے یہ بہت ہی ایک کامیاب ہرتال ہونے جاری ہے وہ اس لیے کہ اس کو تمام مقاطب فکر نے جو ہے اس کو سپورٹ کیا ہے اور تمام لوگوں نے اس کو سپورٹ کیا ہے اب ہم چاہتے ہیں آپ سے اجازت